دنیا کے بڑے سمدری مارگوں میں شامل مصر کے سویج نہر میں کئی دنوں تک فسے وشال کائے کنٹینر جہاز اور سمندر میں لگے لمبے جام کو پوری دنیا نے دیکھا اب ختم ہو گیا ہے اور جہازوں کا آنا جانا سامانے طریقے سے ہونے لگا ہے لیکن اب اس پورے معاملے میں نیا ویواد سامنے آگیا ہے کہا جا رہا ہے کہ مصر کی پہلی میلہ شپ کیپٹن ماروائل سے ہیلدر کی گلتی سے سویج نہر میں جہاز فس گیا تھا جس کے وجہ سے سمندر میں قریب سو کلومیٹر لمبا جام لگ گیا تھا پوری دنیا نے انٹرنیٹ پر ماروائل کو اس اربو ڈالر کے نقصان اور سمندر میں سو کلومیٹر لمبے جام کے لیے ذمہ دار جانے لگا کیا واقعی انتیس سال کی ماروائل اس پورے سنکٹ کے لیے ذمہ دار تھی یا ان کے خلاف فیک نیوز فیلائی گئی ہے آخر کیا ہے پوری سچا یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں سویج نہر میں فیسے ویشال کا کنٹینر جہاز ایورگرین کو انتیس مارچ کو نکالا گیا تھا اب اس پورے ویواد میں مصر کی پہلی مہیلہ شپ کیپٹن ماروائل سے ہیلدر ویوادوں میں ہیں سویج نہر میں جام لگنے کے ویواد میں اپنا نام گھسیٹے جانے کے بعد مصر کی پہلی مہیلہ شپ کیپٹن ماروائل ڈپریشن میں آگے اور انہوں نے خود اس پر صفائی دی ہے ماروائل نے کہا کہ سویج نہر میں جام لگنے کے سمیے وہ یہاں سے کئی میل دور بھومدی ساغر کے بندرگاہ شہر الیکزینڈریا میں ڈیوٹی دے رہی تھی انہوں نے کہا کہ میں صدمے میں تھی میں محسوس کرتی ہوں کہ مجھے اس کے لئے نشانہ بنایا گیا کیونکہ میں اس فیلڈ میں ایک سفل مہلا ہوں یا میں مصر کی رہنے والی ہوں ماروائل نے کہا ہماری سوسائٹی میں ابھی بھی لوگ لمبے سمیے تک پریوار سے دور سمیدر میں لڑکیوں کے کام کرنے کے وچار کو سویکار نہیں کرتے ہیں لیکن اب آپ جس چیز کو پیار کرتے ہیں اور تب اس پر یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر ویپتی کی سویکریتی لے ریپورٹس کی مطابق ماروائل اس دنیا کے ان دو پرتیشت مہلاوں میں شامل ہے جو سمیدر میں کمرشل شپ پر کام کرتی ہیں دراصل سویج نہر میں ایورگرین جہاز کے فسنے کے بعد جام لگیا اور سوشل میڈیا میں یہاں فیک نیوز وارل ہو گئے کہ ماروائی کی وجہ سے سوش نہر میں جام لگا ہے ماروائی نے کہا کہ یہ فیک نیوز انگریزی میں تھے اس لئے دنیا کے انہی دیشوں میں بھی فیل گئی میں نے اس فیک نیوز میں چھپی باتوں کا کھنڈن کرنے کے لیے بہت کوشش کی کیونکہ یہاں میری ایمیز کو ایفیکٹ کر رہی تھی اور میں ان سبھی کوششوں پر پانی فیر رہا تھا جس کے پل پر میں یہاں پر پہنچی تھی انہوں نے کہا کہ یہ فیک نیوز کئی ناکارات مک ٹپنیوں کے بعد بھی مجھے کچھ ایسے کمنٹ ملے جس سے میرا اتصاہ بڑھنے لگا ماروائی اگلے مہینے اپنی پرکشہ دیں گی تاکہ انہیں کیپٹن کی رینک مل سکے ماروائی نے بتایا کہ آگے بھی وہ مہیلاؤں کو موٹیویٹ کرتی رہیں گی ورش 2017 میں ماروائی کو راشپتی عبدیل فتح لسی سی نے مہیلہ دیوز پر سمانت کیا تھا انہوں نے دنیا کے سامنے سچ آنے کے بعد راحت کی سنسلی ہے سویج نہر میں جام لگنے سے سمندر میں قریب سو کلومیٹر لمبا جام لگیا تھا اور کئی دنوں تک دنیا کا قریب تیز پرتیشت ویپار رک گیا تھا ادھیکاریوں کے مطابق تیز ہواوں اور دھول کے طوفان کے قارن جہاز فج گیا تھا اور اسے نکالنے میں چھ دن اور سات گھنٹے لگ گیا تھے اس پورے گھٹنا کرم پر پوری دنیا کی نظریں ٹکی رہی ایک رپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ جہاز نہر کی سپیڈ لیمٹ سے زیادہ تیز چل رہی تھی اس سے بلوک ہونے میں کئی جہاز فس رہے تھے اور بھیانک ٹرافک جام لگ گیا تھا پنامہ کا جھنڈا لگے جاپان کی ایورگرین جہاز کے نکلنے کا انتظار چار سو بیچ سے ادھیک جہاز کر رہے تھے تاکہ وہ جل مارگ سے گزر سکے ایورگرین جہاز سویج شہر کے پاس نہر کے دکشنی پرویش مارگ میں اتر میں قریب چھے کلومیٹر دور اس کے کنارے پر فس گیا تھا سمودری مارگ میں جام لگنے کی وجہ سے دنیا میں سامان پہنچنے میں دیری ہونے لگی اور لاغت بڑھنے کی آشنگ کا پیدا ہو گئی تھی